اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل عباسی گروپ ایڈیٹر 92 نیوز ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں شکریہ ارشاد صاحب آپ کا آج انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو آڈیو لیکس کمیشن سے متعلق کیس ہے پانچ رکنی بینچ ہے اور پانچ رکنی بینچ میں سے تین ججز پر حکومت کی جانب سے اعتراض آئیت کر دیا گیا ہے اور یہ استعدہ کی گئی ہے کہ جو سابق چیف جسس افتخار چودری ہیں ان کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ ججز خود کو اس بینچ سے الہدہ کر لیں دوسری جانب جو خاجہ آصف صاحب ہیں پاکستان کے وزر دفاع انہوں نے یہ کہا ہے کہ جہاں منصف مدعی یا ملزم ہو تو ان کو منصفی کی کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے اب معاملہ دیکھتے ہیں کس جگر جاتا ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ تین ججز جب تک یہ ریٹائر ہوتے ہیں تو موجودہ حکومت یا ان کی جماعتیں ان پر اسی طرح اعتراض کرتے رہیں گے یا پھر کوئی وقت ایسا آئے گا کہ ان کا اعتماد ہوگا دوسری جانب کچھ اہم ڈیولپنٹس ہیں جانگیر ترین صاحب کی ملاقاتیں بھی جاری ہیں امران خان اور ان کا جو کیمپ ہے پاکستان تحریک انصاف وہ اس وقت مذاکرات کی بات کر رہا ہے لیکن نواز شریف صاحب بھی شہباز شریف صاحب بھی خان صاحب کی اس پیشکش کو کان نہیں در رہے ہیں مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ بھی ایک سوال ہے لیکن جو لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر جا رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ امران خان کے کنڈکٹ سے پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی ڈیس اگری کرتے تھے امران خان کی شخصیت یا ان کا جو معاملات تھے پارٹی کو لے کر چلنے میں کیا ان میں کوئی جھول تھا یا کچھ اور معاملات ہیں اسی پر ہم مفصل بات کریں گے فیاضل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے سابق رکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن اسیمبلی بھی رہے وزیر بھی رہے چوہان صاحب تینکیو ویر مچ آپ کی طرف آئیں گے لیکن ارشاد صاحب یہ پولٹیکل سے زیادہ جو دوسرا معاملہ چل رہا ہے حکومت کا آج بھی خاج آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی میں نے کوٹ کی پھر بازابتہ درخواست بھی دے دی گئی ہے یہ اسی طرح چلے گا یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈ ٹائم یہ چیزیں سمودھ ہو جائیں گے اچھا دیکھیں یہ جو اعتراض ہے نا اس بینچ کے تین ممبران پل یہ مسلسل چل رہا ہے عطا بندیال صاحب اجازال آسن صاحب اور ملی بختر صاحب دو جج تو وہ ہیں جن پر بنیادی اعتراض یہ چل رہا ہے کہ یہ پہلے بھی فیصلے جو دیتے رہے ہیں وہ ہمارے حق میں نہیں تھے تو اس لیے اب یہ ان پر اعتراض بنتا ہے افتخار چوزی صاحب کا حوالہ دیا ہے خاج آصف صاحب نے لیکن یہ فیصلہ بھی افتخار چوزی صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ کر چکا ہے کہ اگر بینچ کے کسی جج پر کسی ممبر پر اعتراض ہوتا ہے تو وہ یہ اس جج کی سویٹ ویل پر ہے اپنے ارادے اور نیت پر ہے کہ وہ بینچ سے الگ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ اس کا ثواب دیدی اختیار ہے کسی اعتراض کی بنیاد پر کسی جج کو الگ نہیں کیا جا سکتا اور وجہ بھی معقول ہے کہ اگر آپ اس طرح اعتراضات کرتے جائے ایک بینچ ٹوٹ جائے پھر دوسرا تیسا پھر کوئی جاج بھی نہیں رہے گا یا پھر آپ کی مرضی کا جاج ہوگا ملزم کی مرضی کا جاجی پھر اس کے مقدمے کا فیصلہ کرے گا افتخار چوزی صاحب ایک مقدمے سے الگ ہوئے تھے لیکن وہ ان کے سابزادے کا کیس تھا اور سابزادے پر کرپشن کے سنگین الزامات تھے اور ان کے خلاف باقیدہ ایک کمپین تھی چل رہی تو انہوں نے وہ الگ کر لیا تھا اس سے تو وہ ایک واقعہ ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی نظیر نہیں ہے جاج الگ ہوتے ہیں لیکن وہ از خود یہ فیصلہ کرتے ہیں اور وہ الگ ہوتے ہیں کیونکہ اگر اس طرح سے اگر یہ بات چل پڑے اور حکومت ہی اترازات کرنا شروع کر دے تو حکومت کو درودہ نہ کوئی نو کیس کسی بینچ میں چل رہا ہوگا نا کیونکہ سپریم کورٹ خاص طور پر سپریم کورٹ کا جو مین فنکشن ہے وہ تو ہے ہی یہ کہ حکومت بنام عمام ہوتی ہے اور حکومت سے جو شکایات ہوتی ہیں ہیں یا حکومرانوں سے جو شکایات ہوتی ہیں ان کا ہی ازالہ کرنا ہوتا ہے عدالتوں نے تو میرے خیال ہے یہ یا وہ بینچ پر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک اس بنیاد پر کسی جاج کو الگ کیا جاستہ ہے لیکن چوہان صاحب ہمارے اس وقت پروگرام میں شریک ہیں شکریہ چوہان صاحب آپ کی تشریف اوری کا یہ فرمائیں کہ آپ کے حوالے سے یہ خبر چلی کہ بارہ مئی کو ایک اجلاس ہوا جس میں عمران خان صاحب نے عاطف خان کو کچھ انسٹیکشنز دی ایک تو وہ آپ کی موجودگی میں انسٹیکشنز دی گئیں اور پھر اگر وہ انسٹیکشنز دی گئیں آپ کی موجودگی میں دی گئیں تو اس موقع پر آپ نے اعتراض کیا آپ کے اعتراض کو کیوں نہیں سنا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد صاحب بنیادی طور پر پچھلے جو دو مہینے تھے نو مہی سے پہلے کے چیزیں آتا آستا آستا تقریباً سمجھ جانا شروع ہوگی تھی پھر یکم تاریخ کو جو یوم مزدور کے اوپر جی ایس پیو کی سائٹ پر ریلی رکھوائی خان صاحب نے وہ میں نے راجہ مشارہ صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے وہ بھی اس کو روٹ چینج کروایا اینڈ ٹائم پہ اور ہم نے وہ سائٹ کے بجائے جناب لیاکتباگ کیا کہتے ہیں اس کے شمس آباد سے فیض آباد کی طرح رکھوا دی اس کے اوپر تشفی نہیں ہوئی خان صاحب کی انہوں نے چھے تاریخ کو پھر دوبارہ ریلی رکھوا دی کہ خان صاحب عوام کے پیکٹس کروائی جائے پی ٹی آئی پنڈی کے کارٹران کی کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو جائے تو جی ایس پیو کے اوپر کس طریقے سے اٹیک ہو رہا ہے انہوں نے چھے کی ریلی رکھانے کے پہلے خود میٹنگ کی اور اس میں کہا کہ جناب سب نے جناب تچاری چوک کی طرف موو کرنا ہے اور لازمی وہ بھی میں نے اینڈ ٹائم پہ راجہ مشارہ صاحب اور ایک دو دوستوں کے ساتھ مل کے میں نے اس کو مرید چوک کے پہنچ سے آگے کینٹ کی سائٹ پہ گسرے ہی نہیں دیا وہی پہ ہم نے میڈیا ٹاک کیا اس کو ہم ختم کروا دیا مجھے پتا تھا کہ وہاں گئے جو ماب ہوتا ہے اس کا کوئی جرکس بھی نہیں ہوتا اس کا کوئی انصاف بھی نہیں ہوتا اس کا کوئی اخلاق بھی نہیں ہوتا اس کی کوئی موریلیٹی بھی نہیں ہوتی لیکن اگلے دن خان صاحب نے میٹنگ کی ساتھ تاریخ کو تمام جناب ہمارے زرہ اپنڈی کے ایم این پی ایس کی ڈکٹ ہولڈرز کی اس میں یقین جانے بہت کلاس نہیں سب کی کہ تم لوگ کینٹ کے ایریے بھی کوئی نہیں اسے جناب کی طرف کیوں نہیں گئے اب یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے پھر جب نو تاریخ کا وقوع ہوا نو کے بعد چودہ کو یہ میٹنگ تھی اس کا سوال آپ نے پوچھا نا چودہ بارہ کو تو خان صاحب رہا ہوئے تھے اچھا چودہ کو چودہ اس میں تین چیزیں بڑی الارمنگ تھی پہلی تو خان صاحب نے فورا میٹنگ کے شروع میں کہا کہ کسی نے کوئی ڈیفنسیل پوزیشن نہیں لینی کوئی مخاہمت انگیز قسم کے ایٹیچوٹ نہیں رکھنا کوئی اس قسم کا جناب مازد خانہ نو مئی کے واقعات کے اوپر آپ نے رویہ نہیں رکھنا اچھا دوسرا خان صاحب نے کہا کہ بے غم رو یہ ایسا پریشر آیا نو تاریخوں کے اب ٹوٹل سات دن کی گیم رہ گئی ہے سات دن کی ہم اچھا جب میں حرام کیا کہ رسی نہیں سات دن بعد کیا ہونا تھا چوہان صاحب سات دن بعد کیا ہو جانا تھا سنوے نا سنوے نا سنوے نا اس کے اوپر جناب سب سے پہلے تو عثمان ڈار ساتھ نے سر دھنا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پھر فرو خبیب نے خان صاحب آپ نے تو بلکل درست کہہ دیا سات دن کے اندر اندر انقلاب آ جائے گا تبدیلی آ جائے گی فون پتہ نہیں کدھر چلی جائے گی اسٹیبلشمنٹ کا بیڑا گھرک ہو جائے گا اقتدار جناب پی ٹی آئی کے ہاتھ میں آ جائے گا اور ریووشن آ جائے گا جیسے وہ بحری بیڑا تھا نا کتر کی لڑائی میں امریکی بحری بیڑے کا اجزار کرتے 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 پاکستان کی اور پاکستان کی حکومت کی آنکھوں کے جناب سارے آنسو خوشک ہو گئے تھے اسی طرح انہوں نے کہا ہی سات دن ہے ٹھیک دو چیزیں یہ ہو بھی تیسری چیز جو سب سے alarming تھی خان صاحب نے عاطف خان کو اور تیمور چھگڑا کو بخاطر کرے اور سپیشلی عاطف خان کا نام لے کر جناب کے پی کے جتنے قائدین ہیں فوری طور پر اس ہی وقت ٹویٹ کریں کہ ہم کے پی کے میں جتنے مدرسے ہیں مولوی فضل عبان ہم ان کے باہر پی ٹی آئی کے کارٹنان مظاہرے کریں گے اچھا اب یہ بڑی الارمی چیز تھی یہ خانہ جنگی کی طرف لے کے جانے والی بات اور وہ بھی نو مئی کے واقعات کے بعد حادثے سے بڑا سانحہ کے ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر اچھا یہ چیز کر دی اب عاطف خان پیچارہ پریشان ہو گیا اس نے اپنی طرف سے کچھ تھوڑی سی کفتگو کی جس پر تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ بھی کلیر کٹ نہیں ساتھ ہی اس نے میٹنگ سے لیو کر گیا میں نے خان صاحب اگلی اٹھائی میں نے کہا خان صاحب ایک منزہ میری بات سنی گیا مجھے ذرا بات کرنے تھے میں کچھ آپ کو جناب بات کرنا چاہتا ہوں اچھا پچھلے ایک سال کی طرح پورا ایک سال خان صاحب نے زوم میٹنگ کے مہینے میں چار چار پانچ پر چھے چھے ہوتی تھی مجھے نہیں بولنے دیا اچھا میں نے بھی غصے میں جناب بلیو کی میں سمجھ گیا تھا یار یہ چیز تھوڑی سی بہت ہی گھڑ پڑ ہو گئی ہے چوہان صاحب یہ سب باتیں ہوتی رہی یہ سب باتیں ہوتی رہی پندرہ مئی کو پنڈی میں آپ پاکستان کے جھنڈا لہراتے ہوئے اور عمران خان کے نعرے لگاتے ہوئے آپ گرفتاری دے دیتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ واپس آتے ہیں تو آکے آپ یہ سب باتیں کرتے ہیں فیاض الحسن چوہان جو گرفتاری سے پہلے تھا کیا وہ سچ بول رہا ہے یا جو اب بات کر رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے نہیں 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 میں سچ جھوٹ کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے بھائی صاحب اللہ پاکی ذات کا کرم ہے میں نے بھی آپ کو ٹویٹ دے جئے ہیں پچھلے ایک سال کے میں نے آپ کے پروڈیوسر کو بھی گاتا کہ ادھرہ ٹویٹ سا سا چلائیے گا پچھلے ماہ چلا دیتے ہیں ہم چلا دیتے ہیں میں مسلسل پاک فوج کی وقار اور سربلندی کا زامن ہوں پچھلے تیس پینتیس سال سے پاکستان کی سیاست اور خصوصاً پچھلے پندرہ سال ایزا میڈیا پرسن ایزا وزیر اطلاع ایزا میڈیا سپوچ پرسن میری ایک نہیں میری ہر پریس چانسس کے اندر خصوصاً یہ جو سوا سال تھا ان سوا سال میں عمران خان صاحب نے سب کو لگایا ہوا تھا آئی ایس آئی اور فوج کے پیچھے اور میں ہر مہینے جو خوجی لانس نائک حوالدار سپاہی جنرل کرنل برگیڈیر شہید ہوتا تھا میں اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ٹویٹ کرتا تھا جو سارے میں نے آپ کو بھیجے ہوئے ڈیٹ وائز اور ڈیٹ کے ان کے ساتھ میں نے بھیجے ہوئے ہیں وہ میرے خلاف ایک ثبوت کے طور پر فواد چودری اور جناب شباز گل اور خان صاحب کے پاس لے کے جائے کرتے تھے یہ تو بڑا فوج کا یہ تو بڑا فوج کا ماما چاچا بنتا ہے اور خان صاحب نے جو پچھلے مہینے ایک سال میں میں سے ایک میٹنگ کی پانچ مٹ کی جو ٹک ٹو کی تقسیم کے حوالے سے ہر کینڈیڈیٹ سے ہو رہی تھی اس میں مجھے ایک گلہ دیا چوہان یار تم یہ ہر وقت فوج فوج بڑا کرتے ہو خدا کی قراب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہنے کا مقصد کہ میں نے ایک سال پہلے جون کے مہینے میں پسیلے جون کو میں نے خان صاحب کو سمجھایا میسیج کر کے خان صاحب خدا کا واسطہ ہے یہ جناب آپ میر جعفر میر سادق کی قردان چھوڑے یہ فوج اور آئی ایس ایس ایسی اور اسٹیبلشمنٹ سے ٹکھلا کی چھوڑے آپ پولٹیکل مورمنٹ رکھیں آپ ٹکھلے کے اخلاف جو ان کا سوال تھا عباس صاحب کا وہ یہ تھا کہ آپ پھر پندرہ مئی کو کیوں اس حصہ بنے اور گرفتار ہونے سے پہلے آپ یہ بات کرتے تاکہ جو جیل کی واپسی پر آپ نے اتراز کیا تو لوگ انہیں اس کو سمجھا کہ یہ شاید جیل کی سختی سے آپ ڈر کر سب کچھ بول رہے ہیں جیل کی سختی سے کرنا ہوتا تو آٹھ دن میں نے جیل کاٹی تھی جینا تین مہینے پہلے جیل بھرو تحریک میں واحد ایٹی آئی کا لیڈر ہوں نہ جس کی ماں نہ بہن نہ بیٹی نہ بیوی نہ بیٹا نہ بھائی نہ بہن میڈیا کے اندر آئے یہاں تو ذرا سی گرفتاری ہوتی تھی تو شام کو جناب بیٹا آ جاتا تھا اببا جی نے تکہ خان صاحب نے بھی جب پہلی دفعہ وارٹ گرفتاری کیلئے آئے تھے تو اسی قسم کا جناب آرگومنٹ رکھا تھا اور اسی قسم کی جسٹیفکیشن رکھی تھی میرا ایک گھر کا فرد نہیں آیا میں کیا کے گیا تھا ویڈیو میسیج میں جو سارے ٹی وی چینلوں نے چلایا تھا کہ خبردار میرے خاندان میں سے کوئی بندہ آئے کیونکہ ہم جیل بھرو تحریک اپنی ویل اور اپنے وچ سے اپنے لیڈر کے کہنے پہ کر رہے ہیں جب تک عمران خان اور پارٹی پالیسی تیع نہیں ہوگی چاہے چار مہینے چھ مہینے سال جیل میں ہو کسی نے عدالت کے اندر بھی رجوع نہیں کرنا زمانت کے لیے اور میڈیا میں آ کے بھی کوئی منت ترنے نہیں کرنے اگر وہ کاٹ لی نو پرچے کاٹ لیے دو حملے کاٹ لیے ہر قسم کی ماردھار کاٹ لی اصل چیز یہ ہے کہ سولہ سال کا تعلق تھا شاہد عریف صاحب سولہ سال کی قربانیاں تھی مارے کھائی تھی کربار تباہ کیے بی بچے تباہ کیے اس پارٹی کے لیے یہ ٹھیک ہے یہ آپ کی قابل فہم بات ہے یہ قابل فہم ہے آپ کی بات سمجھ نہیں آتا تھا خان صاحب کو سمجھا سمجھا تھنگے میں نے پھر آخری دو مہینے چھے سے سات دفعہ ازانے ہو رہی ہیں اس وقت مغرب کی خدا کی قسم اپنی ماں جو میری خوت ہو چکی اس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں نے خان صاحب کو میسیج کی ہے کہ مجھے پانچ سے دس مٹ کا ٹائم دیں میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں میں نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کرنی ہے میں نے کوئی اپنے ٹکٹ کے لیے یا کوئی اپنے مفاد کے لیے نہیں میں نے یہی سمجھانا تھا خدا کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے یہ کس ٹریک میں چڑھ گئے آپ لیکن خان صاحب تو لفٹی نہیں کراتے تھے خان صاحب کے لیے تو خواہ چھوٹ گیا ارسو تھا اچھا دو ایک سوال مخصص جواب دیجئے تاکہ دوسرا سوال دو سوال میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے ایک تو یہ ہے کہ بزدار صاحب کی آپ کاوینہ کا حصہ رہے بزدار صاحب پر بہت زیادہ اعتراضات ہوتے تھے کرپشن کے حوالے سے آپ کا اپنا ذاتی تجربہ کیا ہے بزدار بچارہ شریف آدمی ہے شریف سے براد سادہ روح ہے سادہ روح ہے وہ وقت کے ساتھ سا چیزیں کھلیں گی وقت کے ساتھ سا اچھا آپ جو مجھتے ہیں شریف آدمی ہے سادہ روح ہے ساہی خود کھل جائے گے نہیں سائی نے کرپشن کی ہے یا نہیں کی ہے سائی کے ساتھ جو تعلق جوڑا جاتا ہے سائی خود بولیں گے سائی فر فر بولیں گے اچھا آخری سوال یہ فرمائے کہ اب سیاست تو آپ نے کرنی ہے آپ نے تو سیاست ریٹائرمنٹ کا کوئی وہ نہیں کیا یہ فرمائے کہ اب آپ کا روح کس جماعت کی طرف ہوگا جہاں گیترین صاحب کی طرف مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی طرف پی ڈی ایم پہ تو کٹا لگا دیں پوری زندگی اپنی زندگی کے چھتالیس سال سیاسی جدو جو دی ہے اسی پی ڈی ایم کے خلاف پاک کی جو بھی کوئی رستہ ہوگا پاکستان کی خدمت کرنی ہے اپنے شہر کی خدمت کرنی ہے پنڈی کی اور اپنے حلقے کی عوام کی خدمت کرنی ہے اچھا لاست آپ نے پنڈی کا ذکر کر دیا ہے شیخ رشید صاحب کے ساتھ آپ کے اختلافات کیا ختم ہو گئے تھے آپ کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازشیں ہوتی رہی کیا ان سازشیوں میں شیخ رشید بھی تھے شیخ رشید صاحب سے آخری دنوں میں میری سولہ ہوگی تھی لیکن اب شیخ رشید صاحب بڑا جناب شارپلی موو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی دو چار دنوں تک آپ کو خبر مل جائے گی کیا شیخ رشید چھوڑنے والے ساتھ چھوڑنے والے پی ٹی آئی یہ آپ کو خبر خود مل جائے گی میں کوئی ان کا سپوکس پرسن نہیں ہوں تو باقی انشاءاللہ آپ کو دو چار شہ دنوں تک ساری چیزیں کلیر ہوگی جی ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ فیضل سن چوہان صاحب ٹھیک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد کمر زمان کائرس سے ہمیں جائن کریں گے ان سے ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ رہے گی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمیں جائن کیا ہے پاکستان بیبلز پارٹی کے سینئر آنما وزیراعظم کے مشیر برہ امور کشمیر کمر زمان کائرس صاحب نے کائرس صاحب تینکیو ویری مچ فور یو ٹائم کائرس صاحب پی ٹی آئی کہتی ہے مذاکرات کر لیں عمران خان نے کمیٹی بھی بنا دی ان کی دوسرے درجے کے قیادت بھی کہتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب صاف انکار کر چکے ہیں مذاکرات سے کیا پیپلز پارٹی بھی پی ٹی آئی سے مذاکرات سے انکاری ہے کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ کھائے اس زود پشیمہ کا پشیمہ اب خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب جو کہہ رہے ہیں وہ لکیر پیٹ رہے ہیں ہم ان کو یہی سمجھاتے رہے یہی کہتے رہے ریکرسٹ کرتے رہے کہ خدارہ یہ جو مذاکراتی عمل ہے یہ جو سیاست کے اندر ٹالرینس کا عمل ہے اس کو پرناشت کی لئے وہ چلتے چلتے اتنے آگے نکل گئے نفرتوں کے عمل کو اتنا بڑھاتے چلے گئے سوشل ڈیوائیڈ کو اتنا خوفناک کرتے گئے کہ ایلٹی میٹلی انہوں نے جو لوگوں سے حلف لے رکھے تھے جو لوگوں کو ٹرینڈ کر رکھتا تھا جو ان کو اس بات کے لیے چھے آٹھ مہینے سے ٹریننگ دی تھی کہ آپ نے میری کال پہ نکلنا ہے حقیقی جد و جہد اور جہاد کرنا ہے آپ نے اس طرح نکلنا ہے جس طرح ترکی کے لوگ نکلے تھے سارا میں سمجھ آرہا تھا کہ وہ کس کے خلاف جہاد کی باتیں کر رہے ہیں اور جب وہ ایمنٹ ہوا وقت آیا تو لوگ ان کی کال پہ اسی طرح نکلے جس طرح خان صاحب نے ان کو ٹرینڈ کیا تھا اب اس کے جواب میں مسئلہ یہ ہے کہ جو حالات بنے ہیں یہ کسی نے ان پر نہیں دا ڈالے خان صاحب نے وہ کہتے ہیں نا ہی ارنڈ ای آزڈ پر ایڈ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کیسیز کی صورت میں داہل آپ تو ڈیموکرسی کا حصہ ہے اس کے بغیر ڈیموکرسی آگے نہیں بڑھتی میں آج بھی اس بات میں قائل ہوں لیکن خان صاحب نے جو صورتحال کریئٹ کر دی ہے اب ان سے حکومت بھی وہ اس وقت حکومت کو مطبوب ہیں مختلف کیسز میں مطبوب ہیں اور اس وقت جو نو میں کو جو واقعات ہوئے اس میں بھی ان کا بڑا واضح رول اور ان کے ساتھیوں کرو رہے ہیں ان کی جماعت کا رول ہے اس بھی ان کو اپنے آپ کو کسی طرح احلات کی طرف لے کے جانا ہوگا کہ مذاقرات ہو سکے اور اس کے لیے میری رائے ہے میرے مطالبہ نہیں ہے یہ میری رائے ہے کہ خان صاحب کو اپنا یہ ذمہ داری لینی چاہیے کہ ہاں یہ غلطی ہوئی اور اس کے پر پبلک اپولوجی کریں اور اس کے بعد اس کے بعد پھر رستے نکلیں لیکن شان صاحب کل جب خان صاحب حکومت میں آئے تھے تب بھی ہم کوشش کرتے رہے ہم ترلے کرتے رہے ہم انہیں کہتے رہے مذاقرات کرتے ہیں چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں چارٹر آف ڈموکرسی کرتے ہیں ملکے آگے بڑھتے ہیں کیس ہم بھکتیں گے آپ پتہ ہے کہ ہمیں گالیاں دیتے رہے ہماری حکومت آئی پھر بھی ہم یہی کہتے رہے پھر بھی ہمیں گالیاں دیتے رہے اور اب جب وہ الیکشن کا مطالبہ کر دیتے پھر بھی ہم یہ کہتے رہے پیپلز پارٹی کو واضح طور پر کرتے رہے لیکن خان صاحب کو ہم فیسلیٹیٹ کرتے رہے ہم محول بناتے رہے کہ مذاقرات ہو سکے اب مذاقرات کے عمل کے لیے کنڈوسیو اٹمسفیر خان صاحب کو بنانا ہے اچھا یہ تو آپ درست فرما رہے ہیں پیپلز پارٹی کا یہ موقع بھی رہا اور یہ حقیقت ہے کہ اپنے دور اقدار میں خان صاحب اس طرف نہیں آئے جو ان کو آنا چاہیے تھا اب انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے لیکن جناب وزیراعظم تو کہتے ہیں ہم مذاقرات کریں گے نہیں اور نوازشی صاحب کہتے ہیں ایک دہشت گرد کے ساتھ ہم مذاقرات کیوں کریں لیکن خان صاحب نے ایک دلچسپ بات کی کہ خان صاحب کو ایک متبادل کمیٹی بھی بنانی چاہیے کیونکہ یہ کمیٹی جو ہے یہ تو پارٹی چھوڑ بھی سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کوشش بھی ہو رہی ہے کہ یہ جو چھ سات لوگ رہ گئے ہیں یہ بھی پارٹی چھوڑ جائیں ارشت صاحب دیکھے نا کئی باتیں سرکاسٹک لئی گفتگو جملے یہ روٹین میں کہہ جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں زیب داستان کے لئے گفتگو کرتے ہوئے اس طرح کی جملے اپنے مخالفوں کے لئے سرکاسٹک جملے یہ سیاست کے عمل کا حصہ ہے آپ صحافی بھی کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں ہم ذرا سیاسی لوگ زیادہ استعمال کر لیتے ہیں تو ایسا نہیں ان کے بہت سارے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں کون چھوڑ کے جائے گا کون نہیں لیکن اس وقت وہ کمیٹی ایشو نہیں ہے اس وقت اگر ان کو بارے میں پرائم میسٹر کہہ رہے ہیں یا باقی لیڈرز کہہ رہے ہیں ان لیڈرز کا موقف اس لیے ہے کہ ان حالات میں جو خان صاحب نے خود پیدا کیے ہیں ان میں مذاکراتی عمل کے لیے حالات نہیں ہیں مذاکراتی عمل اب ان کی ذمہ داری ہے وہ اس کے لیے آگے بڑھیں جب ہم حکومت کے طور پر ذمہ دار تھے اپوزیشن کے طور پر ذمہ دار تھے ہم کوشش کرتے رہیں اب انہیں وہ کنڈوسیو ایڈموسفیر بنانا ہوگا اور ان پر جو اتراز قائرہ صاحب ایڈموسفیر سے کیا مراد ہے آپ نے پہلے بھی بات کی کہ وہ معافی مانگیں اپنے اس کنڈکٹ پہ پھر اس کے بعد حکومت مذاکرات کی طرف آ سکتی ہے یہ میری رائے ہے یہ میری رائے ہے جو ہو سکتا ہے غلط ہو لیکن میری رائے ہے کہ خان صاحب کو ایک ماحول کریئٹ کرنا چاہیے جو ماحول بنا ہے جو چیزیں ہوئی ہیں میں اس میں خان صاحب کو ذمہ دار سمجھتا ہوں اس لیے کہ وہ چھے آٹھ مہینے سے یہ ٹریننگ دے رہے تھے یہ کوشش کر رہے تھے ان کے لوگوں کا ذینی جو رخ تھا وہ ادھر ملتوی ہو رہا تھا شفٹ ہو رہا تھا اور اس کا ریزلٹ نکلا اب اس کے اوپر ان کو اس کی اونرشپ لینی پڑے گی ہاں وہ کر کے اگر وہ آگے بڑھنے کا رستہ پیدا کرتے ہیں تو میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ پھر بہت سارے سپیس بن سکتی ہے سیاسی جماعتوں کے لیے بن سکتی ہے پیپلز پارٹی میں یہ آفر نہیں کر رہا لیکن ایک بات یاد رکھئے پیپلز پارٹی نے تو اس وقت بھی مذاکرات کا رستہ کھولا جب اب یہ عدالت نے نہیں کھولا تھا اور ہم اپنے تھے مذاکرات کی یہ پرپوزل لے کے چلے حالا کہ ہمارے ساتھی اس وقت بھی راضی نہیں تھے مولانا فضل الرحمن صاحب نے ہمیں انکار کیا تھا ہمیں ان کو جا کے راضی کیا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ مذاکرات انہوں نے تو کام جاپ ہونے نہیں دینے لیکن چلے آپ کوشش کر لو تو ہم تو یہاں تک گئے اب میں سمجھتا ہوں فضل الرحمن صاحب کو اس کے لیے بحول پیدا کرنا چاہیے اچھا اب بعض لوگ جو ہیں حکومت میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے اس پر پابندی لگنی چاہیے بلاول صاحب نے بھی کہا کہ میں اس کے حق میں نہیں تھا لیکن اب میں بھی کہتا ہوں کہ جی نو مہی کے بعد اس پر پابندی لگنی چاہیے عمران خان ناہل ہو جاتے ہیں گرفتار ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی پر پابندی لگ جاتی ہے تو کیا یہ سیاست اور جمہوریت کے لیے نیک شگون ہوگا سیاست اور جمہوریت اس سے مضبوط ہوگی آپ کی ذاتی رہے کیا ہے ایک دانشور سیاست دان کے طور پر ارشاد صاحب بزارش یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں پر پابندی مسائل کا حال نہیں ہوتا پیپلز پارٹی پر پابندی لگی تھی پیپلز پارٹی ختم ہو گئی کیا اسی طرح ایمکی ایم پر پابندی لگی تھی ایمکی ایم ختم ہو گئی کیا اسی طرح لبیک پر پابندی لگی تھی لبیک ختم ہو گئی تو یہ نہیں ہوتا اسی طرح اس سے پیلین پی پر بندی لگی تھی میں تو عرض یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف سولیڈ ایویڈنس واقعی وہ جرم ہوا اور اس ایویڈنس کی بنیاد پر کوئی تعدیبی کاروائی ہوتی ہے تو وہ ضرور ہونی چاہیے یہ کوئی موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ جو چاہے کہے جو چاہے ملک کا نقصان کر دے یہ ممکن نہیں ہے سہازہ میں تو بالکل اس بات کا حامی نہیں ہوں اگر ان کے خلاف وہ کیسز پروف ہو جاتے ہیں جن کے نتیجے میں کوئی سرکمسٹانچلی ایسا عمل ہوتا ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ افراد جو ہیں پارٹی کے خواہ و سربراہ بھی کیوں نہ ہو اس کو جرم کی سزا ملنی چاہیے لیکن پارٹی پر پابندی لگانا مسئلے کا حال نہیں ہے دیکھئے پارٹیاں افراد سے ہی چلتی ہیں اور یہاں پہ پارٹیاں لیڈرشپ سے چلتی ہیں انفارچنیٹلی ہمارے ملک کے اندر ابھی وہ سیاسی جماعتوں کو ہم نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ انویجویلز اور لیڈرز جماعتیں کمزور ہیں لہذا ان کے ساتھ ہی چلتی ہیں پالیسیاں بھی انہی کی چلتی ہیں سو اگر لیڈرشپ سے سزا بارٹھہرتی ہے اور جماعت کی کوئی پالیسی آتی ہے تو ایک اور صورت ہے میں نے پرنسیپلی کہا کہ جماعتوں کو کبھی توڑ کے یا جماعتوں کو بین کر کے فائدہ کبھی نہیں ہوا اگر کسی کو کسی نے غلطی کی ہے کسی جماعت نے پالیسی بنائی ہے تو اس کو سزا بارٹھہرنا چاہیے آخر یہ عمل کہیں تو رکے گا لیکن ایک بات اور بھی آپ سے کرنی ہے کہ یہ بتائیے کہ جو کچھ خان صاحب کے ساتھی جو کچھ ان کے ہواری سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ لوگوں کے ساتھ پبلک ایریاز میں اور سیاست کے اندر جس طرح وہ آگے بڑھ رہے تھے اگر ان کا یہ خود عمل وہ نہ کرتے تو شاید اور آگے بڑھتے چلے جاتے لیکن اس کا اور علاج کیا تھا اب بھی اگر آپ ان کو نہیں روکتے تو پھر کیا کرتے آپ یہ فرمائیے ارشاد صاحب کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے اور ہم کہہ رہے تھے کہ جی تیہ ہو گیا ہے کہ بجٹ ہم پیش کریں گے تیہ ہو گیا ہے کہ الیکشن ایک دن ہوگا تیہ ہو گیا ہے کہ جولائی میں اسمبلیہ ڈیزولف کر دی جائیں گی اب ایک چیز تیہ ہونی تھی کہ پہلا ویک یا چوتھا ویک تو پہلے چوتھے ویک کا فیصلہ ہونا تھا تھرڈ میٹنگ میں اس تھرڈ میٹنگ کو خان صاحب نے سیبوتاج کر دیا یہ کہہ کے کہ میں نے اپنی ٹیم کو کہہ دیا آیا کہ چودہ میں کو اگر الیکشن کے وہ ڈیٹ دیتے ہیں اسمبلیہ ڈیزولف کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ واپس آ جاؤ اگر یہ نہ ہوتا اور تھرڈ میٹنگ میں اسمبلی ڈیزولف کرنے کی ڈیٹ دیت دی جاتی تو ستمبر کا آخری یا اکتوبر کا پہلا یا دوسرا ہفتہ یہ الیکشن کی ڈیٹ ہوتی جس وقت کیا فضا ہوتی نہ خان صاحب پہ یہ عذاب ہوتا اچھے کائرہ صاحب کائرہ صاحب خان صاحب سے یہ غلطی ہوئی لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت بھی تو زد کی انتہا پہ چلی گی کہ اگر تیرہ آگست کو تو قانونی طور پر آئینی طور پر اسمبلیوں نے ڈیزولف ہونا ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نی جی ہم تو جولائی کے آخر میں کریں گے اگر وہ پہلے ہفتے میں مان لیتے ایک مہینے کی اگر اقتعار کی قربانی دے دیتے تو اس طرح کے واقعات بھی نہ ہوتے جس سے پاکستان کی بدنا نہیں ہوتے اور جو ناشی صورتحال جتنی خراب روز بروز ہو رہے ہیں کہ آج آئی ایم ایم سے وزیراعظم کو بات کرنی پڑی یہ بھی تو نہ ہوتا نا دیکھیں نا ارشاد صاحب ایک مند آپ نے بڑا اچھی بات گئی دیکھیں نا مذاکرات چل رہے ہیں کہاں سے چلے تھے جمران خان کہہ رہے تھے چودہ مائی ہم کہہ رہے تھے آٹھ اکتوبر اس کے درمیان چلتے چلتے اور وہ کہہ رہے تھے الاغلاغ انتخاب اب چلتے چلتے یہاں بات آ گئی کہ پہلا ویک یا چوتھا ویک اب تیسری میٹنگ تیہ تھی وہ میٹنگ ہوتی تو اس میں کیا ایجنڈہ ہوتا کہ جی پہلا بھی نہیں چوتھا بھی نہیں چلو دوسرا چلو دوسرا نہیں تیسرا اس کے درمیانی کو تیہ ہونا تھا تو یہ معاملہ تو تیہ ہو رہا تھا اس معاملے کو تیہ ہونے سے تیہو بالا کیا تو عمران خان نے کیا اپنے ٹیم کو وڈرا کیا تو عمران خان نے کیا جو ایک دن الیکشن جو جولائی میں اسمبلیہ توڑنے کا عمل یہ حکومت بجٹ پیش کرے گی جن پر اتفاق باتا کہ سارے اتفاق میں پانی پھی رہا تو عمران خان نے اچھا اب بجٹ آپ پیش کر رہے ہیں آج وزیراعظم نے جو بات کی آئی ایم ایف کی سربراہ سے ایم ڈی سے اور سامنے یہ بات آئی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی تین چیزیں آپ پوری کریں ایک تو بجٹ ہمیں دکھائیں کیا بنا رہے ہیں اس میں پھر کوئی سبسیڈیز دے کے تو آپ بیلنس خراب تو نہیں کر رہے ہیں دوسرا جو فینانسنگ ہے آپ کی اپنے دوست مالک سے ریزور بڑھانے کے لیے وہ آپ کہاں سے انظام کر رہے ہیں ایک دو اور شرائط ہیں تو یہ بجٹ جو آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق آئی ایم ایف کو دکھا کے بنایا جائے گا اس میں عمام کو کوئی ریلیف آپ دے پائیں گے آپ کے یعنی حکومت کے پاس یا ہمارے قومی خزانے میں اتنی استطاعت ہے یا یہ بھی اسی طرح کا سخت بجٹ ہوگا اور مزید مشکلات عمام کی بڑھیں گی شرائط صاحب دیکھئے اس وقت ڈیبیٹ کیا ہے ڈیبیٹ کے دو پہلو ہیں ایک طرف یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے ایک نامک سیٹر پہ اور یہ آئی ایم ایف کو راضی نہیں کر سکے یہ آئی ایم ایف ان کے ساتھ فائنل ڈیل نگوشیٹ نہیں کر اور گورنمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ آئی ایم ایف سے نگوشیٹ ہو جائے اور ڈیل سائنڈ ہو جائے تاکہ ہم سموسلی آگے بڑھ سکیں ایک یہ ڈیبیٹ ہے میڈیا کے اندر دوسری ڈیبیٹ یہ ہے جو آپ پر مارے ابھی کہ جی اگر ہم نے آئی ایم ایف کے بجٹ مطابق بجٹ بنانا ہے تو پھر تو پاکستان میں بڑے مشکل حالات ہوں گے لوگوں کو رلیف نہیں دیا جا سکے گا تو رلیف دینا چاہیے اب یہ دور کیجئے کہ ہاتھ کہاں بندے ہیں ایک طرف یہ تو مقوات کا اور ڈیبیٹ کا لیول ہے کہ ہمیں رلیف کی طرف جانا چاہیے ہمیں آئی ایم ایف کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے اور رلیف دینا چاہیے کیونکہ لوگ بہت تانگ ہیں اور یہ درست ہے اور دوسری طرف یہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ جی بڑی ذمہ داری سے اس لئے ضرورت ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط مان لی جائیں اور مشکل بجٹ آتا ہے تو دے لیں اگر یہ نہیں کرتے تو پاکستان مشکل حالات میں چلا جائے گا اب اس کے درمیان اب اس کے درمیان وہ کونسی لائن ہے ہم کوشش تو کریں گے آئی ایم ایف کو بھی راضی کچھ سکے اور لوگوں کی توقعات کو بھی نزدیک لہ سکے اس کے درمیان ہی کچھ نکالنا ہے نہیں یہی تک یہی تک مسئلہ رہا ہے یہ ڈیبیٹ جو کریئٹ ہوئی ہے یا انیشیئٹ ہوئی ہے وہ اساکڈار صاحب کی طرف سے ہوئی ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہمیں آئی ایم ایف سے ہم تو عمام کو رلیف دیں گے اور میاں نواز شیف صاحب کہتے ہیں ہر قیمت پر رلیف دینا ہے تو آپ نے توقعات بڑھا دیں اور یہ تک کہا گیا جی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا قیمتیں کم ہوں گی یہ ہو جائے گا وہ جائے گا تو یہ کریئٹ تو آپ نے خود کی ہے دار صاحب دار صاحب کونفیڈنٹ کس بات پر تھی جو رلیف کی بات ہے تنخواہوں میں اضافہ کی بات ہے یہ تو بالکل ہونا چاہیے دیکھیں ارشاد صاحب ایک اور بات بھی ہے آئی ایم ایف کو مجرد نسخے نہیں دیتا ایک بات طرح میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہوں گا ہمارا دور تھا دوہزار آٹھ دوہزار تیرہ ہماری گمٹ آئی نہیں نہیں اس وقت بھی بڑا سخت کرنچ تھا حالات بڑے خراب تھے عالمی ڈپریشن تھا پورے دنیا میں اس وقت بہرانی کیفیت تھی حالات میں ہم نے آکے کیا کیا ہم نے آکے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کے اندر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں سبسٹینچل اضافہ کر دیا اور کسانوں کی فصلوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا اب دونوں کا اپنا امپیکٹ ہوتا ہے فصل کی قیمت بڑے گی تو عام آدمی کو کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ملیں گی لیکن اس کا دوسرا امپیکٹ کیا ہوتا ہے انخواہیں بڑی اور جو زمیندار کو پیسہ ملا تو مارکٹ پہ لیکویڈیٹی ہو گئی اس لیکویڈیٹی کے نتیجے میں لوگ جا کے جو دکانوں سے مال خریدیں گے ہول سیلر کا مال بکے گا آپ کی پرڈکشن لائن چلے گی تو یہ پورے کا پورا اکنومک مشین چلے گی اور اس سے ٹیکس ریوڈے بھی بہتر ہوگا جو ہم نے ایکسرسائز کی ہم ہم کو قائل کریں گے تنخواہیں بڑھانے سے بھی یہ اکانومی بیٹھ کیا کرتی کائرس اب لاسٹ کوئیسٹن آپ سے لاسٹ کوئیسٹن یہ بتا دیں کہ یہ بھی ایک تاثر ہے کہ پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جو پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائے گی پیپلز پارٹی کیا ہر ایک کو قبول کر لے گی یا آپ کا کوئی کریٹیریا ہے ان لوگوں میں سے ان لوگوں کو ایکسپٹ کرنے کا آپ کو وسین یاد ہے نا پیپلز پارٹی سے لوگ چھوڑ چھوڑ کے نہیں چھوڑا چھوڑا کے بھیجے جا رہے تھے تو وہ کل کے صبح کے بھولے اگر واپس چلے آتے ہیں اور ان کو اور رستہ کوئی نہیں ہے ان کے پاس بھی انہوں نے بھی پولیٹیکس کرنی ہے تو چلیں اپنے ہی گھر میں واپس آ جائیں تو اچھا ہے اور پیپلز پارٹی بھی دیکھے گی ہمارے پاس بھی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ہمیں بھی ضرورت ہے اپنی اپنی ضرورت کے تحت جو لوگ ہمارے لیے لوجیکلی بھی اور فیزیکلی بھی ایکسیپٹیبل ہوں گے تو یہ جماعتیں تو قبول کرتی ہے تھا تو لازل سوال آپ نے کہا ہے کہ چھوڑا چھوڑا چھوڑائے جا رہے تھے تو ہم تو سمجھے تھے کہ ضمیر کی آواز پر ایمین ایز اور الیکٹیبلز جو ہے جا رہے ہیں اور آپ بھی ضمیر کی آواز پر چھوڑ رہے ہیں تو یہ چھوڑائے بھی جاتا ہے اس وقت آپ کو یاد ہے نا جب شاہد عارف صاحب جب پیٹریانٹ بنے تھے اور پھر بھی یہ چھوڑ کے گئے اس وقت بھی آپ کو پتا ہے کہ کیا صورتحال ہے کون سا جہاز تھا کس کس کے کہنے پر چیزیں جا رہی تھی اب آپ کو میں نے بتا رہے گا جی ٹھیک ہے قیرر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے آپ ہمارے ساتھ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد معیشت پہ ہی مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدت کہیں گے بریک سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی جو سیاسی حالات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں لیکن بہت سے معاملات ایسے ہیں جو پاکستان کے لوگوں کی زندگی سے جڑے ہیں آلدھو ان سیاسی معاملات کا بھی اثر ہے لیکن معیشت لوگوں کی حالت اور آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس سے متعلق کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے حکومت امید کر رہی ہے کہ یہ جو ابھی پروگرام چل رہا ہے تیس جون تک اس دوران ہی جو آئی ایم ایف کی سٹاف لیول میٹنگ ہے وہ ہو جائے گی اس کی منظوری ہو جائے گی لیکن پچھلے پانچ چاہ مہینے سے یہ امید چل ہی رہی ہے ارشاد صاحب اب سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ اگر بجٹ ایسا آتا ہے کہ جو آئی ایم ایف کی منشاہ کے مطابق ہے تو پھر پاکستان کے عوام کے لیے اس میں کیا ریلیف ہوگا اور اگر وہ منشاہ کے مطابق نہیں ہے تو پھر آئی ایم ایف اگر نہیں آتا اور جو وعدے ایون سلاب متاثرین کے بھی کیے گئے ہیں پاکستان سے وہ امداد بھی نہیں آتی تو پاکستان چلے گا کیسا اس کے درمیان کا بھی کوئی راستہ ہے حکومت کے پاس اب اس سے ہم تو ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں اور یہ بات ہمارے جو حکمران طبقہ ہے خاص طور پر عصار ڈار صاحب جو ہیں وہ ایک اپنے ایک ان کا مزاج ہے ان کا طریقہ کار ہے کام کرنے کا اور وہ نوے کی دہائی میں تھے کہ جب وہ آئی ایم ایف کی ہم شرائط مان لیتے تھے پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور ہمارے پاس متبادر راستے بھی کھولے ہوتے تھے اور ملک کے اندر بھی اتنا ایک سپیس ہوتی تھی اپنے اخراجات اور آمدنی کی حوالے سے کہ ہم ان وعدوں کی خلاف ورزی کر کے بھی یا پرواہ کیے بغیر بھی اچھا بجٹ بھی دے دیتے تھے لوگ کو مطمئن بھی کر لیتے تھے اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ایم ایف کے ساتھ دوبارہ رابطہ بحال بھی کر لیتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ نائنٹیز کے آخر میں جو جب آخری دفعہ وزیر خزانہ تھے عصاق ڈار صاحب تو اس وقت انہوں نے کچھ جو رد و بدل سمجھنا چاہیے یا حیر پھیر کیا تھا آداد و شمار میں جس کا بعد میں مشرف کے دور میں ہمیں تھوڑا بہت جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا تھا تو یہ سارا کام اس وقت چل سکتا تھا کیونکہ ہماری میشت کے اندر بھی اتنی سکت تھی اور ہمارے ملک کا جو وقار تھا یا ساکھ تھی وہ اتنا زیادہ ضرور تھی کہ ہم دال دلیا کر لیتے تھے اب صورت یہ ہے کہ جو دوست ممالک ہیں جو ہمیشہ ہماری مدد کو آیا کرتے تھے اب بھی وہ موجود ہیں آئے ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ ہمیں جو پیکج ملا ہے اور یہ جو آٹھمہ ریویو تھا وہ ہو گیا تھا انہی کی مدد سے ہوا تھا ورنہ وہاں ہی معاملہ ڈڈلہ کا شکار ہو جاتا لیکن آج جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں بجٹ بنانا ہے آئی ایم ایف کا مطالبہ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ جو ایکسٹرا فنانسنگ ہوگی وہ کہاں سے آئے گی یہ خراجات آپ کیسے پورے کرے گے اور یہ جو آپ کا ہونے چاہیے ایک سطح پر برقار رہنے چاہیے اس سے کم ہیں ارشاہ صاحب یہ بھی ہے اب معاملہ یہ ہے دیکھئے جو دوست ممالک کی طرف سے یقین دھیانی تھی آئی ایم ایف کو وہ بھی کروا دی گئی اس سے پہلے آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی گئی آئی ایم ایف نے خود بھی اس بات کی تصدیق بھی کر دی لیکن اس سب کے باوجود پھر ڈیلے اب پھر ایک نئی ڈیمانڈ بجٹ میں آپ مطلب یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ ٹیکنیکل سے زیادہ تو یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں بن گیا اس کی دو وجوہات ہیں نمبر ون تو یہ ہے کہ آپ نے یقین دھیان ہے دوست ممالک سے جتنی کرائی گئیں اس کے بعد ای ایم ایف کی طرف سے آیا کہ یہ نا کافی ہے یہ رقم جو تین ارب ڈالر کہ آپ نے وہ کیے آٹھ ارب ڈالر پھر ان کی ڈیمانڈ آئی ان کی آئے گئے اس میں تین ارب کا اور اضافہ کریں تین سارے تین ارب ڈالر کا اور اضافہ کریں لیکن اس سے بڑی ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں بجٹ اپنا دکھائیں کہ اس میں کوئی بے ذابتگی تو نہیں ہے ہمارے نکتہ نظر سے آپ ہمارے ساتھ کیے گئے معاہدی کی خلاورزی تو نہیں کر رہے ہیں آپ کوئی سبسیڈیز تو نہیں دے رہے ہیں آپ نوٹ چھاپ کر جو ہے گزارہ کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہیں اب یہ کسی بھی آزاد خودمختار ریاست کے لیے حکومت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اور غالباً اسی لیے جناب عساق ڈار صاحب آڑے ہوئے تھے کہ آپ اتنا ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم بجٹ بھی آپ کی مرضی کا بنائیں اور آپ کو دکھائیں اور پھر اس کے بعد ہماری سامنٹری جو ہے وہ کہاں رہ جائے گی لیکن آج جو شباشیف صاحب کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں کہ انہیں یقین دیانی کرا دی ہے کہ جناب ہم بجٹ کے آداد و شمارہ آپ کو بتا دیتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے آئی ایم ایف کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جب تک آپ بجٹ بنا کے ہمیں دکھا کے اناؤنس نہیں کر دیتے ہم آپ کو ایک ارب تیس کروڑ ڈالر کی جو رقم ہے وہ ریلیز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں شک یہ ہے کہ یہ رقم بھی آپ کسی نہ کسی سبسیڈی میں ڈال دیں گے بجٹ کا حصہ بنا دیں گے اور پھر ہماری ساری محنت رائے گاں چلی جائے گا تو اب بے اعتمادی کی یہ پوزیشن ہے اب جو توقعات تھی جناب عساق ڈار صاحب کو وہ شاید چین سے سعودی عرب سے یو اے سے قطر سے تھی کہ وہ اتنا کچھ ہمیں عطا کر دیں انعائیت کر دیں کہ ہمیں اس کی ضرورتی نہ پڑے لیکن سوال یہ ہے میں نے آپ کو ایک پرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ اگر وہ ہماری کچھ امداد کر دیں تو اس سے صرف جو تیس جون تک ہماری ادائیگیاں ہیں وہ ہم کر پائیں گے لیکن بجٹ جو پورے سال کا ہے وہ کہاں سے بنے گا کیسے بنے گا آئندہ کیا ہوگا کیونکہ جب ہمیں آئی ایم ایف سے یہ رکہ ملتی ہے تو ان دوستوں سے بھی رکہ ملے گی پھر وارڈ بینک سے بھی ملے گی پھر ایڈی بی پی ایشن ڈیولیمنٹ بینک اس سے بھی ملے گی اسلامی ڈیولیمنٹ بینک ہے وہاں سے بھی ملے گی اور بہت ساری جگوں سے ہمیں بہت کچھ مل جائے گا اور ایک بڑا حصہ گرانٹ کا بھی ہے گرانٹس بھی آ جائیں گی تو وہ میرے خیال ہے اب وہ راستہ تو ہم نے خود ترک کر دی ہے آج کے بیان سے لگتا ہے اور اب ہمیں طبق کو یہ کرنی چاہیے کہ بجٹ کیار ہو جائے گا اچھا ایک چیز بلومبرگ کی ایک ریپورٹ ہے آپ کو پتا ہے وہ امریکن جو ادارہ ہے اس نے کہا ہے کہ یہ جو انسرٹنیٹی ہے بے یقینی ہے یہ اگر برقرار رہتی ہے تو آپ کا کوئی معاشی مسئلہ حالی نہیں ہو سکتا تو میرے خیال ہے اب حکومت کو جی کڑا کر کے سینے پر پتھر رکھ کر اب یہ سوچ ہی رہنا چاہیے کہ بجٹ پیش کرنے کے بعد نو تاریخ کو بجٹ پیش ہو رہا ہے تو اگلے ہفتے میں اس سے اگلے ہفتے میں الیکشن کی طرف بھی چلے ہی جانا چاہیے تاکہ کم از کم یہ بے یقینی تو ختم ہو کیونکہ اب تک بے یقینی ختم کرنے کے لیے جتنے بھی اقدامات کیے گئے ہیں اس کا فائدے سے زیادہ نقصان ہوا ہے کیونکہ اس سے بے یقینی مزید بڑھی ہے اچھا اسجاد صاحب اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ تو آئی ایم ایف نے اپنی شرائط منوانی ہے سیاسی اعتبار سے یہ گورنمنٹ اگر الیکشن میں جاتی ہے اور بجٹ بھی آئی ایم ایف کی مرضی کا دیتی ہے تو اس کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے کیا ہوگا یہ تو ایک بہت بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کیا دے سکے گی لوگوں کو آئی ایم ایف نے تو کہنا ہے سبسیڈی ختم کرو تنخواہیں اس تناسب سے نہ بڑھائی جائیں یہ خرچیں کم کرو اور یہ تو آخری بجٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے الیکشن بجٹ ہوتا ہے اگر یہ دیتی ہے اور آئی ایم ایف کا پروگرام بھی نہیں آتا انٹرم گورنمنٹ بھی ہوتی ہے تو پھر سینیریو کیا ہوگا مفتا اسماعیل صاحب تو کہتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ کر جانا ہے اب حسیٰ صاحب اس وقت ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ حکومت کیا دے سکتی ہے اور یہ حکومت کیا لے سکتی ہے امام سے اس وقت ایشو یہ ہے کہ ملک کو اس بہران سے اس ڈیڈ لاغ سے کیسے نکالنا ہے نکالنا ہے یا نہیں نکالنا اگر دیکھیں ایک ہوتا ہے راستہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ ایسے اقدامات کرنا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کو فائدہ ہو جائے ایک سیچویشن ایسی پائدہ ہوتی ہے جس میں آپ کو فائدے کا تو کوئی امید نہیں ہوتی فائدہ نظر ہی نہیں آ رہا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ مزید نقصان سے کیسے بچنا ہے اس وقت ایشو فائدے کا نہیں ہے کہ یہ ہم کریں گے تو یہ فائدہ پہنچ جائے گا اب تک جو چودہ ماہ میں صورتحال بنی ہے کہ فائدے کی کوئی امید باقی ہی نہیں رہی اب تو یہ ہے کہ مزید نقصان سے کیسے بچنا ہے پچھلے سال اپریل مئی میں مئی یا جون میں الیکشن ہو جاتے تو کم نقصان ہوتا اچھا اگر اگست ستمبر میں ہو جاتے تو تھوڑا سا نقصان زیادہ ہوتا لیکن موجود نقصان سے کہیں کم ہوتا اگر دسمبر میں ہو جاتے تب بھی موجودہ سے کم ہوتا آج اگر یہ پتا ہو کہ جی تین مہینے بعد الیکشن اناؤنس کرنے سے اتنا فائدہ ہو جائے گا نقصان مزید نہیں ہوگا تو پھر اچھی بات لیکن اگر یہ نظر آئے جو ٹریک ریکارڈ کے روشنی میں کہ جو بھی دن گزرے گا وہ مزید نقصان کے نوید لائے گا تین سو بارہ روپے ڈالر کا ریٹ جو ہے کسی نے سوچا تھا یہ تباہی ہے یہ ڈیزاسٹر ہے ہمارے بعض لوگ آ کے ماہرین ایک سازیات کہتے تھے کہ تین سو تک پہنچ جائے تو کوئی مانتا نہیں تھا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیاسی اردرمی تھی امران خان کی بھی الیکشن والی اور اس کی وجہ سے پھر بے یقینی بڑھتی گی یہ بھی تو ایک مسئلہ تھا سارے برابر کے ہی شریک ہیں اس میں اچھا سب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے بہت شکریہ آپ کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجئے